کوئی سازش نہیں ہوئی قومی سلامتی کمیٹی نے گزشتہ اجلاس کے منٹس کی توسیق کر دی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر اس ادارت اجلاس کا اعلامیاں جاری کر دیا گیا سیکیورٹی اداروں کو کسی سازش کے شباہد نہیں ملے مراسلے میں غیر ملکی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیاں جاری کر دیا گیا قومی سلامتی کمیٹی نے گزشتہ اجلاس کے منٹس کی توسیق کر دی کوفیہ اداروں نے مراسلے کی تحقیقات کی واشنگڑن میں پاکستانی سفارت خانے کو موصول ٹیلی گرام پر بات ہوئی این ایس سی نے مواصلات کے عواد کی جاج پردال کی سیکیورٹی اداروں کو کسی سازش کے شواہد نہیں ملے اہام اجلاس میں آرمی چیف جنرل کبر جعوید باجوا چیمن جوائن چیف اف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رزا چیف اف نیویڈ سٹاف ایڈمیرن محمد امجد خان نیازی چیف اف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل زہیر احمد بابر امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجیز سینئر سویل اور ملیٹری افسران سمید وفاقی وزرائی نے بھی شرکت کی قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس پر امریکہ کا رد عمل آ گیا امریکی محکمہ خارجہ کی نائب ترجمان جویلینہ پورٹر کی پریس کانفرنس کہا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جلاس کی نتائج کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم پہلے ہی ان الزامات کو مسترد کر چکے ہیں جویلینہ پورٹر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بیرینہ دو طرفہ تعلقات ہیں ہم ہمیشہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں